اسلام باد میں ونڈر ورلڈ کی جانب سے خصوصی اور یتیم بچوں کے لیے چیٹی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں یتیم اور نادار بچوں کے لیے مختلف سٹالز لگائے گے اور کنسرٹ کا احتمام بھی کیا گیا یہ سپیشل بچوں کا ایک تو اس کی انسپیریشن کے لیے دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ جو آئیں گے تو دیکھیں آکے کہ سپیشل بچے بھی کوئی وہ ہمارے طرح کے انسان ہیں ان میں کوئی وہ سپیشلٹی نہیں ہے یہ ہے کہ آپ اگر ان کے معذوری کو وہ معذوری بنائیں گے تو وہ معذور ہو جائیں گے ان کو اپنے جیسا انسان سمجھیں اور ان کو آگے لائیں ان کو پرموٹ کریں اور یہ ان بچوں کا کام ہم دکھانے کے لیے ہم نے اسی لیے ہم نے یہ شو کیا کہ آپ لوگوں کو جو مطلب نارمل لوگوں کو پتا چلے کہ وہ بچے کام کر سکتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹ بھی ہو سکتے اگر ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو جو بچے چال پھر نہیں سکتے سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے ان کی سب ایکٹیویٹیز ہمارے جیسے ہوتی ہیں جیسے ہم نیٹنگ کرتے ہیں سٹیچنگ کرتے ہیں پینٹنگ کرتے ہیں کچھ بناتے ہیں تو وہ سب کچھ وہ بچے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو اویرنیس ہونے چاہیے کہ ان بچوں کو چھپائیں نہیں ان بچوں کو پیچھے نہ کریں بلکہ ان بچوں کو آگے لے کے آئے یہ بڑا اچھا ایک ایونٹ ہے جس میں جو سب سے اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان بچوں کے ساتھ خاصل پر خوشیاں بانٹ رہے ہیں جب چاریس ہمارے معاشرے کے تھوڑے سے کسی حوالے سے ڈیسیبل ہے یا اورفن بچے ہیں تو میں اپنے بچوں کو فیملی کو بھی لے کر آیا ہوں تاکہ ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں ہم انہیں چاریٹی وغیرہ دیتے رہتے ہیں ایکسرین کے آتے ہوتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جنٹس وغیرہ تو ہم انہیں سپورٹس کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں پروگرام میں خصوصی بچوں کی جانب سے بھی اپنے ہنر کو پیش کرنے کے لیے سٹالز اگائے گے جن میں فن پارے اور ہاتھ سے بنائی ہوئے اشیاء دیکھنے لائک تھیں کہ ایسے بچے جو جسمانی کسی کمزوری کا شکار ہیں وہ زندگی میں کسی عام بچے سے پیچھے نہیں سپیشل اولمپک پاکستان جو ہے وہ بیسکلی ذہنی معذور بچوں کے ساتھ کام کرتا ہے تھرو سپورٹس ہم ان کی جو ہے وہ گرومنگ کرتے ہیں اور بیسکلی ہم سپورٹس کو ذہنی معذور بچوں کی ٹریٹمنٹ کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے ہے پورے پاکستان میں نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان بچوں کے لیے بہت بڑا پلیٹفارم موجود ہے کہ وہ تھرو سپورٹس اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں اپنی ایبیلٹی سکور اپنی سکلز کو پاکستان سویٹ ہوم کا سب کو پتا چلے اور یہاں کے بچوں کے ساتھ ہم ملے ان کو یہ فیل ہو کہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور وہ اکیلے نہیں ہیں اور ہمارا مقصد یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیلیٹی میں ہم ڈونیشن دے اور ان کے لیے ہم زیادہ ڈونیشن اکھٹا کرے میں اٹھا ہم سے نمال اور ہمیں جب سے پھرے پر راکھوم کی جانبی پوٹس کے لیے آہم پہ بہت بڑا جانب ہے جتنا بھی مارکٹنگ میں جتنا بھی آپ وسی to بہت بڑا ایک پلائیں مطلب بھی ٹیٹ فرم ہے جتنا بھی زیادہ ہو تو اچھا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف یونیورسٹیز کے لوگ آ رہے ہیں اور جنگسٹرز آ رہی ہیں لڑکیاں آ رہی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی لیٹس ٹرینڈ آ رہا ہے جو بھی لیٹس ساری چیزیں وہ میں نے یہاں پہ موجود کی ہیں تاکہ سب کو وہ اس میں نظر بھی آئے فیشن بھی ہو اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پہ اچھا ہمیں رسپونس ملے گا پروگرام میں بچوں کے لیے جھولے بھی رکھے گئے اور میوزیکل نائٹ کے لیے فنکاروں کو بھی دعوت دی گئی کہ وہ اپنے فن سے لوگوں کو محضوظ کریں تاکہ نادار اور یتیم بچوں کے لیے زیادہ زیادہ فنڈ اکٹھا ہو سکے کیمرمن احمد خان کے ساتھ شان زہرہ رسائی ٹی وی اسلام آباد